موسیقی التماسی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی نربین رسولا مدنین بے اخیہ اصداللہ مسمم بے علین واب ظہر بطولا واب امم ملدتہا واب سبتہ وشبلہ ومانی زکین واب سجاد واب الباکر وصادی کے حقا واب موسیقی ورزان بتقین بنقین واب زلسکری والحجت القائم بالحق بلند صلوات اللہ زیعہ زرب بصیف بحکمن الزلین بے تکبل بے قبولن حسنن رب دعاونا بے محمدن بے محمدن بے علین بے علین ملک نارے حیدری زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو نارے تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی مجمع ہے قائنات خالق تا نام بہت بلند ہے جو اس مالک تے خالق تا ساڑتے گھٹ احسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتے قائنات خالق تا نام بہت بلند ہے بلند نام چاہو نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی علیہ السلام جیسا دمالک علیہت کھڑا کر کے نارے حیدری یا علی مشکلم بکشائلی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنات الانت دو جہانت دشیند منکرات الانت بے شمار سارے دعا واسطے ہاتھ بلند کرو میرا قریم اللہ میرا رحمان اللہ میرا غفورت رحم اللہ میری پہلی دعا ہی ایا ہے حجت اللہ عمر اللہ بقیت اللہ شہنشہ معظم بقیت اللہ العظم ولی العصر شہنشادہ میرا قریم خالق ہونے ظہور فرما جڑے بیمار نے ذکر دست کا سہت کلی عطا فرما جڑیاں جھولیاں بے اولاد نے ذکر دست کا کریم خالق سونے ماتمی عطا فرما مالک اللہ سارے ملک پاکستان دی محافظت فرما جتنی جتنی تڑپ ہے توارے دلہ اندر بارویں حجت دی دار دی اتنی بلنس حلوات دلاوت فرما حکم دی تعمیل ہو گئی بعد اب وفا ہو گیا جناب دے چہرے اندھی زیارت ہو گئی اجازت ہے سجدہ ولایت پیش کرا نوکری دا آغاز چار مصر جناب دے خانے ادراک تک پہنچانا بنا چاہ رہے ہیں تو پھر فیصلہ کریں گے کتنا پڑھنا چاہیے دے اور کیا پڑھنا چاہیے دے گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے بھائی جن تھوڑا سا آپ سائیڈ پہ ہو جائے نا وہ تار ہل جاتی ہے بارو تھوڑا جو تسوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤ گے تو ٹھیک چل جائے گا ایک سلوات پڑھ لو چھے آواز دے نال نعرہ تکپیر خیرہ ساں اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حادری نعرہ حادری گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے بربانی جن گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے سجد اکمال جی مرشد گھر کے جس حصے کو پرچم سے سجا رکھا ہے نام اس حصے کا کربو بلا رکھا ہے یہ کہیں پرچمِ عباس کی لکڑی تو نہیں جو اسا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے سلام جیدہ ہاتھ اچھا ہوگے چاچا جی میں ہاتھ اچھا عاشد بھائی مولا بزرگاندہ شایہ سلامت رکھے مولا حجد آج صاحب دے مزید درجات بلند کرے ذکر دست کا یہ علی اچاکو جنو علی بادشاہ چنگ لگتا ہے حیدری یہ کہیں پرچمِ عباس کی لکڑی تو نہیں جو اسا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے چلو اتنا سونا تُسا سماعت فرمائے حکم تے کافی سارے نے مگر میں کوشش کرنگا کہ حکم تھی تعمیل ہو جائے ایک ادھر شیر میں ضرور تلاوت کر دیا ممبر تے خطبہ رشاعت فرمارے نے امام حسین سرکار مرشد میرے مالک خطبہ دے کے نا مسجد دروازے تے آئے جعفری صاحب تے امام نے ویکھیا کہ میرے مالک دی نالین کوئی نہیں امام حسین سرکار دی نالین کوئی نہیں پئی ایک صحابیہ کی وجہ مولا اے نالین پاؤ تے پا کے گھر چلے جاؤ معصوم فرمایا نہیں آج میں حسین ننگے پاؤں گھر جاؤں گا توجہ بھائی میرے مالک گھر چلے گئے تے جس بندے نے امام دی نالین چاہیے ہی نہ اس جا کے اگر پنجہ اٹھا تو امام دی نالین بے چھوڑی جائے پنجہ اٹھا تو خریدی اس اگر دس اٹھا تو جائے دس اٹھا تو خریدی اس اگر وی اٹھا تو بے چھوڑی جائے وی اٹھا تو مرشد خریدی اس اگر چالی اٹھا تو جائے چالی اٹھا تو اس اگر اسی اٹھا تو بے چھوڑی بندی فیدہ بار دلے جائے اسی اٹھا تو خریدی اس اگر ایک سو سٹھا اٹھا تو بے چھوڑی صاحبِ تاریخ نے لکھے ہے کہ بابا جی اکتسویں نمبر تھے ایک بند ہے نام جستہ تاریخ نے راشد بھائی کانے بن اروہ لکھے اس نے گیارہ سو بارات شاہ جی یا گیارہ ہزار اٹھ دے کے امام دی نالائن خریدی گیارہ ہزار اٹھ دے کے بارات شاہ جی اکبر دے بابے دی نالائن خرید لئی کانے بن اروہ بلا تشبیہ میں نالائن چاہ کے نا ٹو روپیا پھر آپ نے اپنے اپنے اکھرے کانے تیرے ہتھ نالائن تیرے پیٹ بلندے تیرے پیٹ نالائن تیرے سینہ بلندے تیرے سینے نالائن تیری گردن بلندے تیری گردن نالائن تیرا چہرہ بلندے تیرے چہرے نالائن تیرا سر بلندے اپنے 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 آدھا ہیا نہیں آدھا امام دی نالائن تلے ہوئے تیرا سر اچھا ہو رہے کیا بات ہے کیا بات ہے مل پہ گیا خدا دی قسم میں سید مل پہ گیا ہاتھ اچھا حیدری فقیر حسین باو جی جملہ تو انہوں حدیعہ کر کے جا رہے ہیں تخت سلمان تو افضل سمجھ کے کائنات دے امام ریجتی کان بن اروہ آپ نے سر تے رکھی ہے سر تے رکھی کان بن اروہ مدینہ شہر سے داخل ہو گیا اتفاق ایسا ہی کہ پھر قبلہ جمعہ دا دن ہی تو میرے مالک ممبر تے خطبہ رشاد فرما رہے ہیں امام حسین سرکار خطبہ ختم کی تا تو مسجد دروازے تے آئے نال صحابی انہ انہاں ویکھ ہے کہ ایک بندے نالین سر ترکھی ہوئی ہے ایک بندے پہشان لی انہاں خیال مولا جو پچھلے سال توڑی نالین نہیں چھوی جی مولا اے اوئی نالین ہے تو مولا اے جیرا بندہ اندھی دلیری تو اسی ویکھو ذرا نالین جا کے ساڑے سامنے سر ترکھی پھر دائے مولا اے بندہ جتی چھو رہے مولا اگر تسی آنکھوں تے انہوں پھڑ کے ماریے نا جمال دے چہرے تے جلال آگیا میرے مالک فرمایا خبردار کس کی جرت ہے کوئی اللہ کی حجت کی نالین چوری کرے فرمایا بس میری نالین رزق بانٹنے گئی تھی رزق بانٹ کے واپس آگئی کرنوکر علیدہ جیڑا ہاتھ اچھا نہیں کر سکیا چاہتا جان فریشیہ بندہ ہاتھ اچھا کرے حیدر بہانا نام علی دی کون جو بے موڑ کھنڈے آلو ملکے حضری اب سلامت رہنے لکھوہ رکھا جائے اللہ پتران دے زندگی دراز کرنے عزدہ اور امام حسین سرکار دے بزرگ مالک سایا سلامت رکھے فرمایا بس میری نالین رزق بانٹنے گئی تھی رزق بانٹ کے واپس آگئی دربار چو واپس والے نا توجہوں تولید کمی نہ کرے حسین ویعت کرو یا وطن چھوڑو میرے مالک فرما نو کمی نہ تن ہیا نہیں آیا نانا بھی میرا رسول ہووے ویعت بھی میں کرا حیدری بشک بشک آپ جئیں سلامت رہیں امام فرمایر نے تن ہیا نہیں آیا قرآن میں ساڑھے گھر اتریا ہووے ویعت بھی میں کرا ایک جمل آکھ ہے میں بڑا لطف لے نہ پتہ نہیں دوسری کتنا کلطف لے ہوگئے امام فرمایر نے کمی نہ تن غیرتی نہیں آئی بھیراوی میرا حسن جیا ہووے جے سخیتِ مولا حسین فخر کرے اس نو حسن آدھے فرمایر نے بھیراوی میرا حسن جیا ہووے بیعت بھی میں کرا چلو ایک جملہ پڑھنا تھے ہر ازادار بزرگ سید چہدی زیارت کرنا مرشد امام فرمایر نے کمی نہ تن تھوڑی بھی غیرت نہیں آئی ماں بھی میری اللہ دا پردہ ہووے کیا بات کیا بات ہے بڑا چنگہ لگے خدا دی کل سے میں اس جملے تھے تو اٹھا بولنا مڈی فیضہ بات ہے فرمایر نے بیعت بھی میں کرا چار میں سے پڑھا کہ میں کسیدہ سونا لگا سرچا منا ایک کمی نہ دا حسن بیعت کر یا وطن چھوڑ بیعت کر یا وطن چھوڑ کمی نے بار بار گل کی تے علی اکبر دا پاک بابا اس لائن دے پاس مخاتبوں کے فرمایر نے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے وہ جس کی دسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیعت نہیں کرتا فرمنت طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا کیا بات ہے کیا بات ہے سدادہ بولیں جو بندے جو میں مرشد دعا فرما رہے ہیں آچا کے حادری آپ جیئیں مولا زینیاں کریں امام حسین علیہ السلام توڑی قدم قدم تے خیر فرمائے بڑا پیارا بھائیے جی ست سفر انشاءاللہ پڑھ دے پہیں انشاءاللہ ننکانہ صاحب باوجی دے ہاں ملک دے ذاکر نے پڑھنا لے انشاءاللہ میں حکیر بھی ضرور سلام عرض کریں گا ستائیس سفر المظفر سالانہ مجلس اعزاء شرکپور شریف ملک انصر صاحب دے ہاں انشاءاللہ میں حکیر بھی بانے دی حیثیت نل ٹھیک دست و گیارہ تونسلام عرض کریں گے جی ہر سال انشاءاللہ حنتی محرم تونسلام ہوندر آسی اور پانچ جون شاہ بخاری سالانہ مجلس اعزاء قدیمی مجلس ملک دے مدہ خان نے پڑھنا لے باوہ ناصر پیر دے زیرہ تمام انشاءاللہ سی آپ بھی بانیے سارے انتظام بھی آپ بھی کر دیں انشاءاللہ ضرور تونسلام عرض کریں گے طبیعت ہے کسیدہ تلاوت کر دے بھی اپریلہ تیسر اطوار جمبر بھائی راشد دے ہاں مجلس آپ ہی رکھی ہے تے آپ ہی بانی ہیں ملک دے زاکر اندھیں پڑھنا لے انشاءاللہ تو انہوں بانے دی حیثیت نل ضرور سلام عرض کرانگے طبیعت ہے جی کسیدہ تلاوت کریے کسیدہ لفظ کوئی ان جی سونے نہیں جی میں لفظ قرآن دے سونے توڑی زندگی گزر گئی امام حسین سرکاردہ ذکر سن دے ہاں اللہ تنہوں مزید صحت والی زندگی عطا فرماوے ایک مصرہ میں تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں اور پہلے پہلے سطر تنہی گا رہے ہیں جب تک خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین ہے حسین جب تک خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین ہے توجہ ہے یہ ذکر ہے روح دی غزا توجہ نہیں ہے حسین مصرہ تنگار ہے جب تک خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین ہے تب تک خدا کا نام ہے کہہ جو مختار جی آگے آجو 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 بسم اللہ آجو آجو بسم اللہ اللہ زندگی دے وے توانو اچھا مولا شید دے وے توانو شفاہ تا فرماوے مولا اے ذکر دا صدقہ کمال جزہ دار میں اور زاکر گر لوگ نے تک خدا کا نام ہے مصرہ کو آجو مجمعنو سنان لگا پتہ نہیں منڈیاالہ�� کس میار دے سنننننننن ہے علی والوں کا یہ میار علی والوں کا آپ جیئیں شیعہ بندہ ہاتھ اچھا کرے ملکے سارے حادری اللہ اکبر اللہ اکبر حسین بادشاہ بسم اللہ بے شک ہاں مہربانی جی بہت شکریہ تو اڑی مارفتنو مارفتنو سلامے عقیدنو سلام جب تک خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین ہے اب سوچنا نماز میں کتنا بڑا حسین ہے با جی پھر پڑیے جی نوکر سار جتنی ماریاں کھو نوکری کرا جب تک خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین ہے جب تک خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین ہے اب سوچنا نماز میں کتنا بڑا حسین ہے لالا ہاتھ ہڑ دیں ذرا اللہ تنہی زندگی دے وے ادا سونا جوانے اے ذکرچ بول دے سونا لگ دے تسی اب سوچنا نماز میں کتنا بڑا حسین ہے آخری حلالتی سار چو ہر بندے دا ذاکر نہیں میں خود اقرار کر رہے اس گلدہ ہر بندے دا شفقت رہا ذاکر نہیں مگر اتنے بھرے پندہ لے چوں پانچ بارہ چودہ مات میں سمجھ کر بولن میں اگلی مجلس سے جان دیتے ہیں منڈیا لے ہوں توڑا حاکش دعا کردہ سر چمگل کریا کھریاں کہنے لگا خدا سنو لرب و بلا کراد میں ہم دونوں ایک ہو گئے وقت زہر نماز میں چاچا ہاتھ چھڑ دے ہوئے ذرا اللہ تنہیں زندگی دے ہوئے یا علی مشکل کشائلی بھربانی مشکل کشائل مشکل کشائل سب پہ ہی تیرا احسان ہے یا حسین بن عزی سب پہ تیرا احسان ہے بس بہ ہی تیرا ممنون ہے جو پہ کبیر انسان ہے سب پہ تیارے پہ انسانی سب اللہ گھرانا سب بولو مشکل کشائل سب تیسی جیو یا رسول اللہ سب ہی تیرا احسان ہے کیا کہنے جی زندہ آباد زندہ آباد یدیدید مرد آباد سب پہ تیرا احسان ہے سب پہ تیرا احسان ہے سب پہ تیرا احسان ہے مشکل کشائل یا علی علیہ السلام کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ مشکل کو شائلی اللہ انہوں نے زندگی دے وے سبحان اللہ ایسے یہ مولا توڑا سایہ سلامت رکھے زندگی ہوئے تو اڈی سرچاؤ جی سبہان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ہوئے یہ بھی علی کی مہربانی ہے کیا بڑھاپا ہے کیا جوانی ہے مالک سلامت رکھے جی جمانیہ مانو اب سوچنا نماز میں کتنا بڑا حسین ہے اب سوچنا نماز میں کتنا بڑا حسین ہے سرچ میں گلکڑیا کھریا کہنے ہم دونوں ایک ہو گئے ہم دونوں ایک ہو گئے وقت زہر نماز میں میں ہوں گواہ حسین کا میرا گواہ حسین سلامت رہے آپ آپ جیئیں آپ جیئیں ہاں چاہ کے بولو ہائی دری ہاں بسم اللہ ہائی دری زبار بشیر احمد بھٹی صاحب ذکر دست کا مالک انہ دے درجات بلند فرماوے مولا تو انہوں ہمیشہ وستہ رکھے او بسم اللہ نہیت واجب الہترام شخصیت جناب کبلا جعفر جتوری صاحب مولا پترہ بحرام انال ہمیں شائن انہوں آباد رکھے جی ہاں جی اچھا جی چلے جی پڑھ دے ساں میرے ویر آخرے نے تیز ضرور چھنا دے مانگا کبلا میں جگہ دے کسیدہ امام حسین دعا بھی شامل ہو گئی کسیدہ دا مصرہ بابا جی ہے اب سوچنا نماز میں کتنا بڑا حسین جب تب خدا کا نام ہے تب تک میرا حسین ہے اب سوچنا نماز میں کتنا بڑا حسین ہے اللہ کہہ رہے ہیں میں ہوں گواہ حسین کا میرا گواہ حسین ہے اللہ کہہ رہے ہیں میری وحدنیت کا گواہ حسین ہے حسین کے سجدے کا گواہ میں اللہ ہوں میں ہوں گواہ حسین کا میرا گواہ حسین ہے کھلوتے بیٹھے ازادار ملک دعا کر رہے ہیں توڑے نوکر واسطے شیرتے پتہ نہیں اے بزرگ اے سید امتی کس میارتے آکے نوکر دیا ستنا دا وزن کرنگے سر چونے تو حسین میں گل کے لیا کریاں آدم سمجھ رہے کہ آپ اُلتا نداب ہو گیا ابلیس اے یزید کا جینا ہر ابلیس اے یزید کا جینا ہر کھل گیا لڑنے خدا سے آئے تھے آگے کھڑا خوش ہیں شاباز شاباز شیعہ سنی ہاتھ اچھا کر رہا ہے دار خوش ہیں خوش ہیں شاباز حیدری ابلیس اور یزید کا جینا حرام ہو گیا کب کس ٹائم جب لڑنے خدا سے آئے تھے آگے کھڑا حسین ہے پہ ممبر دی کشمیں میرے تے بڑے بھائی نے بسم اللہ کرا زندگیوں میں لڑنے خدا سے آئے تھے آگے کھڑا حسین ہے میرے بڑے بھائی نے مولا بیٹیوں نے ایک نصیب فرمائے کتران دے بخت ویکھن تجھے جتنے بڑا کمال سون رہے ہو مگر کبلا جتنا چنگا پڑھ دینے نہ اس نے چنگا سونویں لین دینے ہاں اے میں حقیقت آخریاں حقیقت ہے توجہ ہے میرے گزارشتے کیونکہ میں تے پڑھ دا رہاں نا کبلا کول تو پھے جڑی انہ دے داد اور دعا دا سٹائل ہے وہ کمال ہے کبلا مصرہ توڑی نظر کرنا لگا لطف لینا تجھے حکم کیتے کہ لیا لقصیدہ جیتے گولڈ میڈل ملیا تے چکشیان لقصیدہ جیتے گولڈ دا تاج ملیا تو توڑے کول تاج نہیں نہ گولڈ میڈل تسی دعا کروگے تو میں اگلی مجلس سے جان دے تہیتوڑے حقیقت دعا کردہ تر جانگا آکھیا جے تو پھر سن لینے میں آخریاں حسین بن زہرہ اتر آئے ہیں نماز ویلا کے لیے کہا ہے تو پھر سننا بھائی مرشد ایک ایک لفظ سننا ایک ایک لفظ اہمیتہ ملے سرچ میں گل کریا نکر حسین بن زہرہ اتر آئے ہیں نماز ویلا کے لیے نماز بلا کے لیے نماز جو بھے نے زہرہ اتر آئے ہیں نماز بلا کے لیے اسی سے مکمل ہوئے پنجتن حدیث قصہ کے اسی سے مکمل ہوئے پنجتن حدیث ترائے بندے چوپنے یہاں لیتا ہوں ہاں ترائے بندے چوپنے وہ مفت مجلس پہ سون دیں مفت مطلب سمجھ دیں اونا نہ نعرات نہ سلوات انہاں لالیں آتے میری نگاہ سر چاؤ اگر انہاں چوپرانے تھے پھر میں ہی تھے کیلین آیا سر چاؤ کربلا دا میدانے میدانے کربلا ویچ شمر کمین آکھ رہے حسین سہت اسی جان دے نہیں اس نولک فوج دے ویچ کچھ بندے ایسے نے جیڑے کعبے دا تواف کر کے آئے منڈی آلیا کعبے دا تواف دا نام آئے کریمِ کائنات اس لیند پاسے مخاطبوں کے فرما رہے ہیں یہ بندے الہر کا گھر گھومتے میرے ذو جنہ کا نبی چومتے علیدہ ناکر ہاتھ اچھا کرے علیدہ شیعہ ہچاوے حیدر 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 بربانی بربانی سعداد دعا کرے یہ خوش نصیبی ہے حید چاوے ملکے حیدری زندگیوں اللہ مارا مارا حیدر سارے بھولو حیدری یا علی یا علی زندگیوں در آدمیں لفظات انعال سفر کرنا سار چاہمڑا میرے ملک فرما رہے ہیں یہ بندے یا علیہی کا گھر گھومتے ہیں حیدر زندگیوں دو نبی چونتے ہیں یہ بندے یا علیہی کا گھر گھومتے ہیں حیدر زندگیوں دو نبی چونتے ہیں یہ کعبہ بھی احرام ہے باندھتا فقط کربلا کے لیے ہائے ہائے لچھے نشائے میرے وجود اس مسرے دا منڈی فیدہ باد اللہ جیڑا مسرے تن حدیہ کر کے جا رہے ہیں یہ کعبہ بھی احرام ہے باندھتا گل انہ نالے جندے گھر دی چھتے سرکار وفا دا اللہ میں یہ کعبہ بھی احرام ہے دعصد بھائی جندے دل تے حکمرانی ہے مرشد جلالی علی شہنسادی جنہیں سامہ چل رہی ہیں مرشد عباس دے علم دے پھرے رہی دی ہوا دے نال اوہ زبان چوپر ہے نہیں شکنی سرکار ونہ ایک امینہ آخر حسین اس نولت فوج دے وچ بڑے بڑے تیر انداز بڑے بڑے تلوار زن بڑے بڑے جنگ جو سرکار ونہ بڑے بڑے بہادر بہادرہ دا نام ہے علی اکبر دا پاک بابا اس لئے ان دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے ہیں یہ روزی کی گنگ زمیں پر نہ بہتی مجھوزی سے کہتا تو دنیا نہ رہتی علی دی عزت بولیا کرو حسین دی عزت بولیا کر ہاتھ اچھا حیدر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری مشکل کشائلی مشکل کشائلی راچھت بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایم نیز دن میں ہوتا ہے میرے دی شکل کتا گھٹا نہیں بڑھتا ہے یاری سارے آکھنا جی حیدری تجھے ہونے ہی تکھلو تو میری بھی گال سن لو پڑھا شیر پڑھا پڑھا شیر تو عزتی قسم بس چاہتے کائنات ہو چاہتے مختار کائنات ایک پاس رکھا حسین مولا دی عزتی سطر میں ایک پاس رکھا پتہ نہیں منڈی فائدہ باد آلے کتنی قوابہ کرنے تے مصر دا حق کا داوے جرلے امام گل کیتی ہے شمر کمینا گھبر آکے دا حسین اتنا بڑا دعویٰ کیتا نے کوئی دلیل پیش کرو اے دا بڑا دعویٰ کوئی دلیل پیش کرو دلیل دا نام آیا جلال آگے امام حسین دے چیرے تھے تلوان نیام اس کر کے اس تُتے دے سینے ترہ کے نا لگ فوج دی آنکھیں چھک پا کے فرما رہے ہیں اگر میری نصبہ جلی سے نہ ہو تو دہر کی شادی علی سے نہ یو حلیدہ شیعہ ہاتھ اچھا کرے ہاں اے در سبحان اللہ علی 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 جیو قبلہ نے بھی جل دیئے تو میں بھی سفر کرنا ہے تے دہازہ پڑھ دے بھی جسی آخر ہے امام سجاد دی عزت دی کوئی ستر تگر منڈی فیدہ باد آلے سن دیں تے پھر میں سنا ہوا بولو ہاں اس بات نو زینے جگہ دینا شمر کمین آخر ہے حسین خدا دی قسم نہیں پڑنا تو آری محبت نو ایک ستر حدیعہ کرنا گا ایک کمین آخر ہے حسین شہد اسی جان دے نہیں اس نو لکھ فوج دے وچ بڑے بڑے کاریے قرآن حافظ قرآن پانچ وقت نمازی سرچمنا نمازیاں دنام آئے علی اکبر دا پاک بابا نو لکھ فوج دے پاس مخاطبوں کے فرما رہے ہیں اثر جس کا سجد کی بنیاد میں وہ سجد بھی میری اولاد میں رازی رہنا امام حسین کو نا آباد رکھے بڑا مارے مسلمان محمد دیان دیانو جائے ہائے کیتے شالہ اندھی نسل آباد ہو گئے شالہ اپنے دکھتے کدھی ہائے نہ کرو جڑے چاجہ اقبال مظلوم حسین نغام چری سونی ہائے پہ کر دیں اسی جھلے تے نہیں پاگل تے نہیں کہ اے دی گرمی دے وچ دھیان تے بہننو نال لے کے ہر جگہ تے پوچھ دے ودیوں نے یار ایتھے حسین دی مجلس کڑی جگہ تے میں بسم اللہ کرا آ ساڑے کل پوچھ دے سہی کہ ساڑا نقصان کتنا ہوئے لمبا نہیں پڑھنا نہ کوئی لمبی مجلس پڑھنا دے موڑے چاہ پنج یا ست منٹ وکھی میرے پاسے دل چاندہ ہے حک ہن جا جاوے پردے چائیوں یہ مخدراتِ عشمت تو آڑے میرے حق اچھ دعا کر کے جاوے جیڑے دھینیاں دے پیو بیٹھے ہو جیڑے بھیڑے ہیں دے بھیراؤ تھک دکھ پڑھنا چاہنا پیو تے دھی دا سانجھا دوکھے ممبر دی عزتی قسمیں منڈیا لیا اگر کسے دا پتر دکھی ہوئے نہ تے شریف نبھا لین دنے دعا کریں انشاءاللہ کسے شریف دی دھی دکھی نہ ہو کتاب دا نام ہے امام حسین علیہ السلام فرمائندن میرے شیعوں میرے محبہوں میرے عزداروں اگر تو ہنو مجلس اچھ بے کے کسے مجبوری توں میری چون سالان دی دھید دکھتے رومنہ نہ ہوئے سیدہ دو تو مجلس اچھ بے کے آپنے دھی نو یاد کر کے روپمی میں حسین تاوی تیری جنت دا زامنہ آئے جی کریں جی میں کوئی جنازہ پہ اٹھتا ہو میں صدق ہو جاما دھییاں لی دیں توڑے بین چاچا کبول کرن بھئی تو زیادہ لمبن ہو جاما ہک دکھ پڑھنے جتنے جمان بیٹھ سو جتنے بین کر کے رون دے پہو نبی چمد پہنے جو درکر بلادہ نبی چمد پہنے جو درکر بلادہ نبی چمد پہنے جو درکر بلادہ نبی چمد پہنے امام دا زاکرہ چھوٹا جا زاکرہ کوڑے حق اس دعا کروں ہاں سارے آمین آکھنا میرا قریم اللہ میرا رحمان اللہ جتنے ازع دار اس نے مٹی تباہ کروں دے پیننا کہ نہ سارے نو اتنا وسیع رزق عطا کر کہ ہکواری سارے دھییاں تے بھننو نال لے کہ شام جاوین کہ شام داوبادار بے کہ آمن جتے علی دیاں دھییاں بے بے کے طردیاں رہین محسد کے سارا کرم آلیاتی دو الحمدللہ سونا رنے مگر جیڑے بہنے دے بھیرا بیٹھو ایک وین کرنا چاہنا ماتم کرنے تمہیں رکھی نالکھا دیاں حسین نو مارو ہکا بھینائی جڑی سارتے قرآن راکے آدھی آئی نام مارو ایتھے ہائے بڑھن دی ہے تیری ایتھے شیہوں توڑا کورلاونہ بڑھن دی آدھی اینا مارو میری ماں چکیاں پی پی پلے دی رہی ہیں آدھی اینا مارو میرا تصا پھرائے کارنا جرا شیہ بیٹھے ماتم کر کتنیا ضربا چلائیاں شمر کمینے حسین دی گردانتے جی جتنے دھی اندے پہو بیٹھے ہو جتنے بہن اندے بھیرا ہو با جی ایک ورحی سارے بول کے جواب دی بھی ہے کتنیا ضربا جڑے کھلو ہوتے نہیں کتنیا ضربا توڑیاں روندیاں خیدی قسم منڈیا لیا شدوی ضربتائیں دھیا ہاتھ بان کے آدھی رہیے کمینہ میرے سامنے میرے پیونوں نہ مار تیرے ماتم دی کسامیں شدوی ضربتو باد پیون منتکار کے آدھارے آئے میرے سامنے میرے دھینوں نہ مار سیدادے میں سینے تے آوکھی سمینداری شدکے 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 شالہ میں حکمین کرنا ہے تو تو سو سنے لاؤ شالہ میں حکمین کرنا ہے چکے نوجوان ماتمی مجلس تا رنگ کوئی ہو رہے میں نے ممبر دی جدی قسمیں سہب مقاتل لکھے ہے جڑے والے شمر کمینے تیرہ زربانال حسین دا سرطن تجھو دا کی تے تیرے ماتم دی قسمیں اس کمینے انہا زلفا میں جاتھ پایا اے جن امام چمدیاں رجدی نائی اے کمینہ حسین دا سرچا کے تُرے آئے حسین دی چون سالان دی دھیئے پیو دے کاتل دے پچھونٹو رپائی ایمیں جھولی بڑھائی و دیئے تے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے پییا دیئے نچا انج تُزا لے میں ایدے ترٹتے میں دھی ہاتھ تیوں میں سہوین دے رکھتے نائی رو ماناندہ نائی رو ماناندہ حسین دی دھی دے دھوکھا تے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نوکہ نا سید نوکہ نا تیرا بسم اللہ ترٹتے میں دھوکھ پھٹا سید نیچ پا بھیدوے میں جھولی چپا جمعیکوں بیمار دے ظالم پڑھ دے ماں یا چھوڑ دے ماں بولو ماتمی بولو پڑھ دے ماں اگلے شیر یا چھوڑ دے ماں مظلوم دادا کرا تیرا مہمانا جھولی چاہ کے دعا کرو آمین سارے آنکھ لہنا دعا کیتا کرو شالدھیاں دے پیکے مان سلام در آمین منڈیاں لیا شالدشمن دی 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 بھی کانڈ خالی نہ ہوئے پتہ نئی شمر کمینے اکبر دی بھینوں پیو دے سار تو کی میں جدا کی تے بی بی اوبالے قدم چاکے اون دی لاشتے گئے جہنتے بڑے مان آئے شکینہ غازی دی لاشتے جھان پئی چاچے دی داڑی چومکے بی بی رو رو کے پیادیے میں سر منگ دی اوہ تماچ مرے تی والوال کے میں دوں خلجر دکھائیں اوہ سلا اوہ سلا اوہ سلا میں تعداد آجامین نہ سنو سید میں آجامین نہ سنو باوناس شاہ پڑھ دے ماں سید پڑھ دے ماں پڑھ دے ماں اے مولادا زکرے پڑھ درگ سید پڑھ دے پی آئی ساتھ وجدے پیان شمر کمینے بی بی زینب دی چادر جہت پائے اے چادر لٹکے ناچ ناچ کیا دے لٹو سارت مان خین جلا تے اکبر تے لاشے تے گھوڑے بڑھ اور سارتے ماتم یا حسین مانی بہتے جلا اچھا پھر سارے ہاتھ چاہ کے سارتے رکھو زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو سکتے میری یا تیرے ویچو کی صدی آخری ہوئے شمر کمینے ایک کا تے چاہ لیا دی چادر چاہیے ایک کا ہاتھ دے ویچو حسین دا سار چاہیے وینوں پیا سنے نا جس وین تے مل کرو نہیں ایک کمینہ مقتلال پاسے تُری آئے دو سپاہیاں جن شمر تے رکھیں میں اس پاسے چادر تے سار چاہ کے ایڈے کیوں میں نا کتا ناچ ناچ کیا دے اون دی لاشتے وید جن دے بازوں ہاتے اور سارتے ماتم اوہائی کول سادہ اور ماتم کر اور سلا اور کئی انگلہ نے منڈی آلہ مرجہ بنا لی انگلہ نے پردے ماں بولو جوٹ بولا امام حسین داکر نہ ہوا سہب مقاتل لکھے آئے منڈی آلے ہوں مردیو تے مر جاؤ شمر کمینہ سارتے چادر لے کے سیدادہ اُتھے آئے جتے گرم ریتے غازی دی لاش پہی آئی اس کمینے دو سپاہیاں نو حکم ڈیتا ہے جلی کرو عباس دی لاش نو کھڑا کرو دو سپاہیاں بغیر بازوں ہاتے غازی دی لاش نو کھڑا کیتا ہے تُو امینے تے تُو ماتم نہ کریں اللہ لانت کرے حکیم بین تُو فیل تے اس پہلا تا مچا غازی دے چہرے تے مارے آئے شمر آلیہ دی چادر غازی دے چہرے تے ساتھ کی آدھائے تیری سین دی اللہ دنیا آیا اُن ماتام اچھنا پلا اُو سنو مائن باتوں سارتے ماتام کمینہ دیو دی رون دی ای اپنے